اسلام علیکم سیکنڈر کلاس اگر کوئی شخص اسے قبول کرنے سے انکار کرے تو وہ مجرم تصور کیا جاتا ہے اور سزا کا مصرح قرار دیا جاتا ہے قانونی ذر کو قانون کا حکمی ذر بھی کہتے ہیں پاکستان میں جاری کردہ تمام سکھے اور نوٹ قانونی ذر ہیں قانونی ذر کی دو قسمیں ہیں محدود قانونی ذر اور پھر ہے غیر محدود قانونی ذر محدود قانونی ذر جس میں ایک خاص حد تک ادائی کی جا سکتی ہو محدود قانونی ذر کہلاتا ہے پاکستان میں ایک پیسے سے لے کر پچیس پیسے تک کے سکھیں محدود قانونی ذر ہیں ان سکھوں میں قانونا صرف بیس روپے تک کی ادائی کی جا سکتی ہے بیس روپے سے زیادہ رقم ان سکھوں میں قبول کرنے پر کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا پھر ہے غیر محدود قانونی ذر ایسا قانونی ذر جس میں ادائی اور قبولیت میں کسی قسم کی حتم کرر نہ ہو غیر محدود قانونی ذر کہلاتا ہے ایسا ذر چاہے کتنی ہی مالیت میں ہو وصول کرنے والا انکار نہیں کر سکتا پاکستان میں پچاس پیسے کا سکھا اور اس سے بڑی مالیت کے تمام سکھے اور نوٹ غیر محدود قانونی ذر ہیں پھر ہے قریب ذر ایسا ذر جو نقد شکل میں نہ ہو جسے لیندین کے معاملے میں فوری طور پر استعمال نہ کیا جاتا وہ البتہ قریب ذر کو تھوڑی سی شکل کے بعد نقد شکل میں تبدیل کرایا جا سکتا ہے بینکوں میں رکھی گئی بجت امانتیں اور میادی امانتیں سرکاری کفالتیں اور کاروباری اداروں کے حساس وغیرہ قریب ذر ہوتے ہیں یہ چیزیں ذر اس لیے نہیں کہلاتی کیونکہ روز مراہ خود و فروک میں کام نہیں آتی تاہم ضرورت پڑھنے پر انہیں نقد کی شکل دی جا سکتی ہے اگرچہ میادی امانتیں مقررہ وقت گزرنے کے بعد پہلے بینک سے نہیں نکلوائی جا سکتی تاہم امانتار کے نوٹس دینے پر امانتوں کو کیش کرایا جا سکتا ہے اسی طرح کاروباری اداروں کے حساس اور سرکاری کفالتیں فروکت کر کے ذر نقد زر حسن کیا جا سکتا ہے یہ آپ کا اتنا سا آج کا ہی پوچن ہے آپ نے اچھترہ سے یاد کرنا ہے موسیقی